سپیکر پنجاب اسیملی رانا محمد اقبال کی زیرہ صدارت دو گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والا اجلاس اپنے آغاز پر ہی ہلڑ بازی کا اس وقت شکار ہو گیا جب ایوز پارٹی کے ارکان نے مسلم رکھ کاف کی جانب سے سابق وزیر اعلی چودری پرویز الہی کے سابزادے چودری مونس الہی کے پروڈکشن آرڈر کے مطالبے کی حمایت کر دی کافلی کے پارلیمانی لیڈر چودری زہیر الدین اور قائد حضب اختلاف راجہ ریاض نے سپیکر رانا محمد اقبال سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی اسیملی میں اقیل انجم کی طرح مونس الہی کو صوبائی اسیملی میں پیش کرنے کے آرڈر جاری کریں آپ اگر آج یہ اختیارات جو آپ کے ہیں استعمال کریں اور اگر آپ ابھی یہ حکومت کو اطاعت کریں کہ مونس الہی کو یہاں اسیملی میں لائے جائے تو میں دیکھتا ہوں کون مائیکل آلو سے ہو سکتا ہے چیم منسٹر صاحب ہم سب کے چیم منسٹر ہیں جنابے والا آپ کسٹوڈین ہیں ہم سب کے کسٹوڈین ہیں اور سب کے کسٹوڈین ہونے کے ناتے سے میں آپ سے استعداد کرتا ہوں جناب اپنی ایک مہربانی فرماتے ہوئے اور اپنی شخصیت میں سے ایک مہربان شخص کا دعور شخص کو باہر نکالتے ہوئے اور یہاں پر لاتے ہوئے آرڈر جاری فرماتے ہیں جناب اپوزیشن کے اس مطالبے پر صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ ترمیم شدہ قوانین کے مطابق سپیکر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے جناب سپیکر جو چودری زہر الدین صاحب نے بات کی ہے کہ چودری مونس علائی صاحب کو بطور ممبر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئیں کیے جائیں جناب سپیکر میں نے پچھلی دفعہ بھی جب جب چودری صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا تو میں نے ان کی خدمت میں یہ ارز کی تھی کہ جو موجودہ رولز ہیں رولز اور بزنس جو ہیں پنجاب اسمبلی میں ان میں گنجیش نہیں ہے دوسری جانب منڈی بہودین سے تعلق رکھنے والے پیوز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے روا مالی سال کے دوران بجٹ میں مناسب ترقیاتی فنڈ مختصنہ کرنے پر حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت انہیں ان کی سیاسی ہمدردیوں کی سزا دے رہی ہے اس کے بعد قورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس غیر معنی مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا